اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اور اخیدے کے بارے میں اتنی کلیارٹی دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے مثال کے طور پر اگر عیسائیت کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہے تو ہمارا اخیدہ توحید لیکن ہم مانتے ہیں ترینیٹی کو کئی کرسچن بچے آج کے سوال کر رہے ہیں کہا کہ اے خدا ہے یہ پھر تری کیا ہے ترینیٹی کیا ہے یہاں تک کے بعض جنہوں نے کلمہ پڑا ان سے پوچھا گیا آپ نے کلمہ کیوں پڑا کہا کہ ہم نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ توحید ہے ایک ہی خدا ہے پھر یہ تریون گارٹ کیا ہے یہ ترینیٹی کیا ہے تو ہمیں خسمت میں چھاپڑ ملا تو ہم سمجھ گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کئی انسیکلو پیڈیا کے اندر ترینیٹی کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ معمہ ہے اس کو ابھی تک سمجھنا درہا مشکل بات ہے عام عدمی سمجھ نہیں سکتا ترینیٹی کا ڈیفنیشن ایسا کونسا یہ خدا ہے کہ عام عدمی کو آپ سمجھا نہیں سکتے اور اس حد تک اس کے اندر سوالات پائے جاتے ہیں کہ کسی نے آ کر کہا کہ ایک 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 ون پلس ون پلس ون اس اگل ٹو تری ہونا چاہیے نا حساب کے ٹیچر نے تو یہی بتایا تھا تو پلٹا کر انہوں نے کیا کہا نہیں یہ ون یہ ہے ملٹی پلئے کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی پلئے اگر آپ ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے تین ملا کر ایک ہوتے ہیں تب تو پلٹا کر گا تب تو پھر تین سو کروڑ خدا بھی مل کر اگر اس حساب سے تو ایک ہی ہوتے ہیں پھر پھر وہ شجدر ہو گئے جواب دے نہ سکے مطلب یہ ہے کہ ایسا آخریدہ جس کو اس کے علماء خود تشریح نہیں کر پائیں گے اگر آپ ہندو امت کے مطالعہ کرنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کا خیدہ کیا ہے کہتے ہیں کہ کتابوں کے حساب سے تو ایکم ایکم صدوی پرابہودہ ویدانتی یجر ویدہ چاپٹر نمبر فورٹی ورس نمبر ایٹ اور سیون اور اسی طرح ریگ ویدہ بک نمبر ون اس کی ہم نمبر ون سشٹی پوز کی ورس نمبر فورٹی سیون ان سب کے اندر کہا گیا اندھن تما پر وشنٹیا سمبھوتی مپاستے اندھیرے میں ہے وہ جو پانچ بھوتوں کی عباد کرتا ہے آسمان زمین آگ ہوا پانی اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ ہی ہے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی پوجا کرتا ہے ایک جاپر کا ایکم صد وپرا بہودہ ویدانتی یعنی کہ جو لرنڈ لوگ ہیں وہ اس کو ایک ہی نام سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ہے تو وہ ایک پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اصل عقیدہ کیا ہے تو وہ پھر تشریح کرتے ابھی تو انہوں نے ایک کہا تھا پھر اچانک ہندوئذم میں بھی ترینیٹی پائی جاتی ہے آپ تاجب کریں گے کیسے اب شروع کرتے ہیں پرانا کے ذریعے سے ان کی جو فقی کتابیں اس سے سمجھاتے کہتے ہیں آدھی نے سب سے پہلے بھرمہ کو پیدا کیا اور اسی طریقے تھے اس کے بعد بھرمہ سے آدھی نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہیں ختل کر دوں گی تو بھرمہ نے کہا میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا ختل کر دیا گیا پھر اس کے بعد وشنو کو پیدا کیا کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گا اس کو بھی ختل کر دیا آدھی کو نیک عورت ہے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا آدھی نے اس کو بھی ختل کر دیا پھر اس کے بعد شیوہ آپ نے سنایا گا شیوہ پاروتی شیوہ پاروتی شیوہ نے دیکھا دو لوگ آلریڈی مر گئے اگر میں شادی نہیں کرتا ہوں بھلا تو پھر میرا بھی خطل ہو جاتا تو شیوہ نے کہا میں آپ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس شرط پہ کیا بھرمہ کو اور وشنو کو پیدا کر دیں اس میں کئی سوالات پیدا ہوئے اصل خالق عورت ہے کہ شیوہ ہے کلیر نہیں ہے اس لئے انہوں نے خود جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہا پاروتی کے ہاتھ میں تریشول دے دیا بل بتانے کے لئے کہ یہ عورت یہ تین کو ملا کر خدا ہے یعنی پھر کلیرٹی نہیں ہے پھر کلیرٹی نہیں ہے یہاں تک کہ ارسٹ ٹیٹل سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے خدا کیا ہے کہا کہ اقل ہو سکتی ہے نینے روح ہو سکتی ہے نینے نفس ہو سکتا ہے نفس بھی اہم ہے اقل بھی اہم ہے روح بھی اہم ہے یہاں پر بھی کلیرٹی نہیں ملی پھر پارسیزم میں گئے تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے کونز ہونا چاہیے تو انہوں نے بھی تریریٹی یعنی کہ تین تین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا یعنی یہ تریریٹی پہلی مرتبہ نہیں آئی اس سے پہلے ہی کے کافروں سے انہوں نے اڈاپ کر کے اس کو پھیلا لیا ہے جو رومن ایمپائر تھے جب انہوں وہ عیسائی بنے وہ عیسائی بننے کے بعد جب انہوں نے کسرہ کو ہرا کر پرشن ڈیناشٹی پر حکومت کی وہاں سے انہوں نے اڈاپ کر لیا بودھ پرستی کو نتیجے میں وہ رومن ایمپائر سے ہوتے ہوئے کرسچانیٹی میں بودھ پرستی چلے گی نتیجے میں تریریٹی آگئی یعنی مطلب اقلاع کہ ہندوستان اور پرشیا مختصر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن خران مجید کے چھوٹے سورے میں کہہ دیا گیا قل ہو اللہ احد کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے اور کلیر کیا گیا اللہ سمد اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پورے لوگ اس کے ضرورت مند ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے ولم یقل لہو کفوان احد اس کے جیسا کوئی بھی نہیں اتنا کلیر خران مجید میں جتنا دیا گیا دنیا ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب میں کسی بھی اخیدے کے بارے میں نہیں دیا گیا ایک کہہ دیا گیا تشریم اختلاف ہے پھر وہ ایک کون ہے کلیر باتیں نہیں ملتی لیکن خران مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل ہو اللہ احد وہ ایک اللہ ہے والوں کہتے ہیں ایک ہے بھئی جاننے کی کیا ضرورت ہے ایک ہے ہم مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اببہ ایک ہے لیکن وہ اببہ ایک ہے جاننے کی حضورت ہے جس کو چاہے اببہ بولنوں تو جیسے یہ بات ہو جائے گی بالکل ویسے ہی بات یہ بھی ہو جائے گی اس لئے کلیرٹی آف فیتھ ہونا بہت ضروری ہے خورانِ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے اور آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کا ورڈ ہے صرف خورانِ مجید میں نہیں آیا یہ اتنا کلیر کانسپٹ ہے نام کے حد تک دوسری مذہبی کتابوں میں بھی یہ ورڈ آیا ڈیٹیل دوسرے مذہبی کتابوں میں نہیں آئے لیکن نام کے حد تک یہ سارے مذہبی کتابوں میں یہ ورڈ ملتا ہے مثال کے طور پر ہندو مت کے ایک سو آٹھ اپنشد پائے جاتے ہیں ایک سو آٹھ اپنشد میں تھے ایک اپنشد کا نام ہے اللہ اپنشد پھر اسی کے اندر لکھا ہوا ہے چپٹر نمبر ون ورس نمبر ون کے اندر ہمارے ایک سٹوڈنٹ دلی کی طرف سفر کیے ارشد بھئی لکھے دے دو جا کے بتاتا ہوں دلی میں جا کر انہوں نے پجاریوں سے کہا یہ یہ اکبر کے زمانے میں ہماری کتاب کے اندر ڈال دیئے انہوں ارے ارشد بھئی وہ بول رہے کہ اکبر کے زمانے میں دینِ الٰہی جب خائم ہوا نا اس وقت پر ہماری کتابوں میں ڈال دیا گیا اچھا تو ان سے پوچھو اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ تمہاری کتابیں تبدیل ہو گئی کیا اس سے آسان ہے کہ تم یہ مان لو کہ ہماری کتابوں میں اللہ کا نام آیا ادھر بھی گئے تو چت ادھر بھی گئے تو چت اسی لئے کہتے ہیں اسلام میں جتنی clarity ہے دنیا کسی مذہبوں میں اتنی clarity نہیں ہے وہ اپنے زمان سے کہہ رہے ہیں بدل گئی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بدلی پھر مانو اللہ اس کو کہتے ہیں debate is over اب اگر ہم بیبل کی طرف آتے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ اڈوانس ہے عربی بیبل جو آج market میں available ہے جہاں جہاں God آیا ترجمہ کرنے والے کو کیا سجی نہیں معلوم ہر جگہ پر اس نے God کیا پہ اللہ اللہ لکھ دیا پہلے پیش پہ میں گناہ بیس مرتبہ اللہ ہے اب پوری بیبل جو ہزار صفحات پر ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنے مرتبہ اللہ ہے ہوگا اندھا لگائی آپ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے حق بات وہ ہے جو دوسروں کے دبان سے بھی نکلی جائے نہ چاہتے ہوئے بھی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے اللہ اللہ لما شبختنی او اللہ او اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اللہ کا ورڈ ملتا ہے رگویدہ بک نمبر ون اس کی ہم نمبر ٹو اس کی ورس رگویدہ بک نمبر ٹو اس کی ورس نمبر ون اور اس کی ہم نمبر گیارہ کے اندر اللہ کا ورڈ آیا ہے رگویدہ اس کی بک نمبر نائن اور اس کی ورس نمبر سکٹی سیون اور اس کا ہم نمبر سکٹی سیون اور اس کی ورس نمبر ٹھٹی کے اندر آیا ہے اللہ کلیر ورڈ آیا ہے اور پورے گرو گرن میں میں کبیر داس کی اور فرید بابا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں تو صوفی مسلم تھے میں صرف گرو گرنانک صاحب کے زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں پورے گرو گرن میں بیس مرتبہ اللہ کا ورڈ آیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں وہ ایک کون ہے کہہ کر قرآن مجید میں کہا اللہ نام کی حد تک اس حد تک کلیاریٹی ہے کہ جنیا کے سارے مذہب اس کی تائید کرتے لیکن ڈیٹیل کے لئے پھر واپس قرآن مجید میں آنا ہی پڑے گا وہ ایک کون ہے وہ سننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے اسماع و صفات اللہ کے کام اللہ کے بارے میں اتنا ڈیٹیل یہاں تک کہ مکہ کے جتنی سورتیں ہیں توحید رسالت آخرت اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں آخرت کے بارے میں کئی سورے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اتنے ڈیٹیل دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مذہبی کتابوں میں ایک کا ذکر ہے وہ ایک کا تعرف ادھر ملے گا لہٰذا تھبکو چاہیے کہ اس کلاریٹی والے فیت کو مان لیں یہ پہلا پوائنٹ ہوا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو میسیج ہے وہ میسیج اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دیوائن بھی ہے اور پریزر بھی ہے ویسے دنیا میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بک ہے اور وہ دیوائن ہے ریویڈ ہے اوپر سے آئی ہے اوپر والے کی طرف سے آئی ہے لیکن آگے وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پریزر ہو یا نہیں لیکن ہم مسلمان چاہے دنیا کے آپ ہندوستان کے جھوپڑی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو الحمدللہ عربی یہاں پر ترجمہ ملے گا تو یہاں پر ساتھ میں عربی میں بھی مل جائے گا عربی میں جھوپڑی میں بھی اگر جائیں گے وہ خورانے میں لالیجے آپ یا پھر بادشاہوں کے محلوں میں بھی جا کر خورانے میں چیک کر لیجے افریقہ میں یورپ میں دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائے آپ کو عربی ٹیکس وہی ملے گا دنیا میں کسی بھی خورانے مجید میں الحمدللہ رتی برابر بھی فرق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں خورانے مجید کتنا محفوظ ہے جبکہ آپ تاجب کریں گے یہ بائبل ہے ایک کنگ جیم ورجن ہے اور اس کا نظرے ثانی آپ نے سنا ایک کتاب لکھتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کے اندر غلطیاں نکال کے پھر نظرے ثانی کر کے اس کی چیک کر کے پھر صحیح نکال اللہ کی کتاب کو بندے نظرے ثانی کر رہے ہیں اور یہ کنگ جیم ورجن کے بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے ریوائز سٹینڈڈ ورجن کے اندر کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی ہماری بائبل ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جانا چاہیے لیکن اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہیں یعنی کہ بائبل شروع ہو رہی بائبل کس سے شروع ہو رہی ہے اس بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہم مانتے ہیں کہ بائبل کے اندر یہ جو اصل بائبل ہے اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کر لی گئی ہے اب یہ سامنے آئی خورانِ مجید کیسا شروع ہوتا ہے معلوم ہے ذالک الکتاب الاربفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے بائبل شروع ہو رہی ہے اس میں شک ہی شک ہے غلطیاں